اسلام علیکم ایبری وان ای ہوپ یو اللہ ڈوئنگ ریڈ الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور آج کا جو ہمارا ویلوگ ہے وہ بہت مزے دار ہونے والا ہے اچھا دراز ہول پہ سارا ویلوگ ہے ٹھیک ہے میں نے کچھ پارسلز اوڈر گئے تھے انہیں آنے میں کافی ٹائم لگ گیا اس لئے میرا ویلوگ بھی آتے آتے لیٹ ہو گیا تو یہ کچھ اوور سیز سے آنے تھے دو پارسلز وہ آئے تو یہ کچھ ٹوٹل فائف پارسلز تھے اور اب ہم ان کو جو ہے ان باکس کرتے ہیں اور میں بہت زیادہ ایکسائیٹ تھی کیونکہ میں نے عمل کی بہت ساری چیزیں منگوائیں تھی دو ہم لگ سب سے پہلے سب سے چھوٹا والا پارسل جو ہے اس کو ان باکس کرتے ہیں اور اس کو پکر کے مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے تو اس کو سب سے پہلے ہم لوگ اوپن کریں گے اور اوپن کر کے جو ہے نا دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہے میں نے عمل کی چھوٹی سی بوٹیز منگوائیں تھی اور میں تھوڑی کنفیوز بھی تھی کہ پتہ نہیں اس کو آتی ہے یا نہیں آتی ہے اس کو لوز نہ ہوں کیونکہ میں نے اس کو جو ابھی ایک شادی آ رہی ہے ماری گاؤں میں آٹ آف سٹی ہے تو میں نے اس کو وہاں پہ پہنانے تھی اور مجھے یہی تھا کہ شادی سے پہلے پہلے مجھے پارسل ریسیف ہو جائے اور مطلب کہ اچھا آ جائے اس کو پورا آ جائے کہ اس کو جو ہے نا شوز بالکل پورے تھے اور اس کو بوٹیز کافی سوٹ بھی گھر رہی تھی اس کے ساتھ سوکس وغیرہ پہنا کر اور جو ہے نا میں اس کو یہ بوٹیز پہنا ہوں گی اور مجھے اتنی اچھی لگی یہ اتنی اچھی لگی میں آگو کیا آپ تا ہوں میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کاش اس کی جو ہے نا دو تین اور پیر منگوالے تھی بٹ میں نے یہ چیک کرنے کے لیے ایک منگوائے تھا کہ پتہ نہیں اس کو پورا آتا ہے اس کو پورا پورا آیا ہے یہ اور سوکس کے ساتھ برکل فٹ ہو جائے گا تو مجھے یہ بہت زیادہ اچھا لگا ہے اس کے بعد ہم اپنے ایکس پارسل کی طرف چلتے ہیں اچھا آج کے جتنا بھی دراز ہال ہے نا وہ سارا عمل کا ہی ہے کیونکہ جب آپ کا ایک بیبی ہو جاتا ہے اور پھر جو ہے نا آپ زیادہ چیزوں سے کی منگواتے ہیں اور دراز پہ میں لٹرلی جب بھی سکرول کر رہی ہوتی ہوں عمل کی ہی چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ میں اس کے لئے یہ منگوال ہوں یہ منگوال ہوں تو بس ماں کا یہی سارا چل رہا ہوتا ہے اس کے بعد اس پارسل کے لئے میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی لٹرلی میں نے اس کا اتنا ویٹ کیا ایک ایک دن میں نے اس کا ویٹ کیا ہے میں ڈیلی دراز پہ دیکھتی تھی میرا پارسل کہاں تک پہنچا ہے مجھے کبی سیو ہوگا تو یہ فائنلی اس کا نا ایک فیڈر تھا دراز پہ پہلی بار دیکھا تھا تو یہ مجھے دیکھتے ہی میرے دل کو لگ گیا تھا پہلی دفعہ میں ہی تو مجھے یہ ہی تھا کہ میں نے اس کو ضرور منگوانا ہے اسے میں نے فوراں آرڈر کر دیا اور مجھے بعد میں پتا چلا تھا اوورسیز سے آئے گئے یہ اور اس کو آنے میں ٹائم لگے گا تو اس لئے میں اس کا ایک ایک دن کا ویٹ کرتی تھی تینک گوڑ یہ مجھے ٹائم سے پہلے ہی ڈیلیور ہو گیا تھا انہوں نے سنگیٹھ اکتوبر لکھا ہوا تھا لیکن مجھے یہ ٹویلتھ اکتوبر کو ویسیب ہو گیا تھا اور جب میں نے اس کو انبوکس کیا اور اس فیڈر کو نکالا لیٹرلی میں اتنی خوشتی کہ مطلب میں نے جو چیز بنگوائی ہے وہ برث پائیں گے یہ مجھے نا سکسٹین ہنڈرڈ سمتھنگ کا بڑا تھا اور اس کی پرائز تھی وہ اور ڈیلیوری چارجز وغیرہ ڈال کے تقریباً سیونٹین ہنڈرڈ میں کیونکہ میں نے واؤچرز وغیرہ لگائے تھے تو یہ بہت 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 خوبصورت فیڈر ہے اور میرے درف سے یہ ریکمینڈیڈ ہے ہاں ایک چیز ہے کہ مطلب یہ گلاس کا ہے تو آپ کو اس کا بہت زیادہ دھیان رکھنا پڑے گا ادر وائز یہ فیڈر بہت عالی ہے ٹین بائ ٹین ہے میرے درف سے اس کے بعد ہمارا یہ دھرڈ بارسل ہے اس کو اپن کر لیتے ہیں کیس کے اندر کیا ہے میں نے نا عمل کی چیزیں اورگنائز کرنے کے لیے اس کے وائپس اس کے پیمپرز اور اس کا پاودر اس کا لوشن یہ چیزیں رکھنے کے لیے میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی کہ مطلب ایک ہی ریک ہو جس کو میں ایک ہی بار میں اٹھاؤں اور میں اس کو نارام سے چینج کروالیا کروں تو اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے مجھے یہ چیز دراز پر پسند آئی تھی اور لٹرلی یہ بہت 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 امیزنگ تھی تو میں نے کہا اس کو ارڈر کر لیتے ہیں اور یہ ٹو فورٹی بھ کا تھا اور ڈیلیوری چارجز کے ساتھ ٹری فیفٹی فور ہنڈرڈ میں یہ مجھے پڑ گیا تھا تو یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح کی باسکٹ ٹائپ ہے اور اس کے اندر میں نے جب چیزیں اورگنائز کی تھی نا تو عمل کی ساری چیزیں اس کے اندر بری آگئی تھی اس کا وائپس اس کا ڈائپر اس کا پاودر اس کا لوشن اس کی ریش کریم اس کا پرفیوم اور اس کا کیا تھا اس طرح کی کچھ چیزیں تھی جو اس کی بلکل پوری آگئی تھی اس میں تو میرے طرف سے یہ بھی میرے لیے کافی یوسفل ہے اب میں اس کو یوسف کر رہی ہوں میں اس کو صرف اٹھاتی ہوں اور اس کو جہنہ چینج کروالتی ہوں وہ ڈرو میں سے چیزیں ایکے کر کے نکالنا وہ میرے لیے تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا تھا اب ہم اپنے فورٹ پارسل کی طرف آ جاتے ہیں اور یہ بھی مجھے پتا تھا کہ اس میں کیا ہے عمل رو رہی ہے اور اب مجھے اپنا وائس آور کمپلیٹ کرنا ہے تو خیر اچھا اس کے اندر مجھے پتا ہے کیا تھا تو بس اب میں عمل کے پاس آکے بیٹھ گئی ہوں کیونکہ بہت زیادہ رو رہی تھی وہ تو اب ہم اس پارسل کو ان بوکس کرتے ہیں اور اس کے اندر کیا تھا اچھا عمل کے فیڈرز وغیرہ ڈرائے کرنے کے لیے اور چیزیں رکھنے کے لیے میں نے یہ ریک مانگوایا تھا کیونکہ اس کے فیڈر جب میں رکھتی ہوں تو وہ ڈرائے ہوں نے میں تھوڑا ٹائم رکھتا ہے تو یہ کافی ان تھا میں جب بھی اس پر دراز پر جاتی تھی تو مجھے یہ کافی نظر آتا تھا اور پیارا لگ رہا ہوتا تھا اچھا میں نے یہی سوچا تھا کہ شاید یہ چھوٹا سا ہوگا بٹی یہ کافی بڑا تھا اس کو بھی میں آپ کو جو ہے لاسٹ میں دکھاتی ہوں وہ کر کے اس کو اس کو اس کو کیا کہتے ہیں اسیمبل کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں تو مجھے کافی اچھا لگا تھا مجھے پہلے بار میں یہ لگا تھا کہ شاید یہ چھوٹا سا ہوگا بٹی یہ کافی اچھا تھا کافی بڑا تھا اور جب سے میں نے یہ لیا ہے اب تک ایک دن ہو چکا میں اس کے فیڈرز وغیرہ اور پیسی فائر وغیرہ جب میں وہ ووش کرتی ہوں تو میں ڈرائے کر کے اس کے اوپر ہینگ کر دیتی ہوں تو وہ عام سے فیڈرز وغیرہ سوک جاتے ہیں اس کے اوپر فوراں سے ڈرائے ہو جاتے ہیں اچھا یہ جو لاسٹ چیز تھی یہ میں نے سب کچھ ہی عمل کے لئے تھا یہ بھی میں نے عمل کے لئے منگوایا تھا یہ ایک پلینگ میٹ تھا آپ لوگوں نے شاید دیکھا اور دراز پہ یہ کافی زیادہ ان تھا اور میں نے دیکھا تھا کہ بچے بڑے شوک سے اس کے اندر کھیل رہے تھے تو اسی لئے میں نے یہ منگوایا تھا اس کو بھی میں آپ کو اسیمبل وغیرہ کر کے دکھا دیتی ہوں تو یہ میں نے نا ٹوٹل پانچ چیزیں منگوائیں تھی اگر آپ لوگ مجھ سے اب اس کا ایکسپیرینس پوچھیں کہ میرا ایکسپیرینس کیسا رہا تو اوورول میرا ایکسپیرینس ان کے ساتھ اچھا رہا ہے میں نے پہلے بھی دراز سے آرڈر کیا ہے اور ابھی بھی جو ہے نا مجھے کافی اچھا لگائی یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے تھا یہ مجھے چھوٹا سا لگ رہا تھا بٹی بڑا تھا سائز میں اور اچھا ہے یوسفل ہے تو میرے لیے ہر چیز برت پائن تھی میرے لیے کوئی بھی چیز جو ہے نا ویسٹ نہیں تھی میں آپ کو پلینگ میٹ بھی دکھا رہی تھی اس پہ عمل بہت شوق سے کھیل رہی تھی لیٹرلی یہ دیکھیں یہ تھا اور یہ اس طرح سے اسیمبل ہو گیا تھا اور عمل نے اس پہ بڑے شوق سے کھیلاتا اوکے جی اے ہوپ آپ کو آج کا میرا ویلوگ پسند آئے گا ہوگا میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں thank you so much